بسم اللہ الرحمن الرحیم تم ایک ایسا گناہ کر رہے ہو تم سے پہلے جن و انس میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا لیکن وہ بد وقت بالکل ماننے کے لئے تیار بھی نہیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنا گندہ کام ہے کہ جانور بھی نہیں کرتا کتہ بھی نہیں کرتا باہر یہ قوم ہے انسان اور اس قوم پر اتنا برا عذاب آیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آسمان تک لے گئے الٹے گرائے گئے اور پتھروں کی برش کر اسی لئے یہ مسئلہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی لوٹی مرد یعنی کوئی مرد مرد سے بدفعلی کری اور تو اس کی سزا کیا ہے امام شافیدی اور امام احمد حمل فرماتے ہیں کہ فقتلو اس کو قتل کر دو لیکن امام وعنیف آرامد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو اونچے مقام پہ لے جاؤ مسجد کے مینار پہ لے جاؤ وہاں سے گراو اور پتھروں کی بارش کر دو جیسے اللہ نے عذاب کیا تھا وہی عذاب دو یعنی یہ ایسا گندہ عمل ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے شیعہ نے روافد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ عمل جو ہے اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرے تو جائز ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلَّهِ اچھا ان کا تو خیر کیا رونا ہے وہ تو ایک فرقہ باطلہ ہے گمراہ فرقہ ہے رونا ہے تو اہل سنت والجماعت کے بات علمانے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جائز ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوتِ إِلَّا بِاللَّهِ اس لیے اگر آپ کو میری باتوں پر ایسا بات نہ ہو نا یہ کتاب ہے الجاوی وہ پڑھ لیں یا ایک کتاب ہے نظر الابرار فی فقہ حدیث النبی المختار وہ پڑھ لیں اسی طرح اور فتاوہ ہیں ان کے وہ پڑھ لیں اس میں انہیں نعوذ باللہ لکھا ہے کہ مجھے کہ کوئی ایسی بات نہیں یعنی یہ ایک عام چیز یعنی جس قوم پہ اللہ کا اس عمل کی وجہ سے غضب آیا اس کو کہنا کہ حلال ہے اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں نہ سواء اس کے کہ دعا کریں جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور جو فوت ہو گئے لکھ کہ اللہ ان کی غلطیاں معاف کر دے غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں لیکن یہ ایسی غلطی نہیں یہ زد ہے زد کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہوتا مطلعہ نگلتا ہے موسیقی